اسلام علیکم ویورز آج میں لائے ہوں کھڑا مسالہ کا بنا ہوا کیمہ خوف سوکے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونک سٹائل سے بنائے گئی ہے اور یہ جتنے دکھنے میں اچھے لگ رہی تھے کھانے میں اتنی ڈیلیشیس اور مرضی دار تھی چلتے ہیں ریسپے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بنا ہوا کھڑا مسالہ کا کیمہ بنانے کے لیے ہم نے دو بڑے ٹوماٹر لی ہے دو بڑی پیاز لی ہے نمک سوکہ دھنیا پاؤڈر حلدی ثابتگر مسالہ زیرہ لال میرچ اور کٹیو میرچ یہاں پہ ادرک اور لسن کو فائن چوب کر لیا تھا باریک دھنیا اور سبد میرچے کاٹ لی تھی یہ ایک کلو کیمہ ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اس کے بعد دیچکے میں ڈالا ہے پریشر میں کیمہ کا بنانے کا بھونا ہوا کیمہ بنانے کا سب سے ڈیفرنٹ یونک بات یہی تھی کہ یہ مشینی کیمہ نہیں تھا بلکہ ہاتھ سے کٹا ہوا کیمہ تھا یہاں ہم نے ٹیماٹر ڈال دی ہیں سارے مسالے ڈال دی ہیں اور یہاں اس ٹیچ پہ ہم اس میں باقی پیاز ڈال دیں گے تھوڑی سی پیاز ہم دھم کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ثابت نظر آنا چاہیے تین گلاس پانی ڈال کے ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کلائیں گے کیونکہ بڑا کیمہ ہے اور ہاتھ سے کٹا ہوا ہے تو بیس سے پچیس منٹ بہترین کل جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ میں نے لسہ نظر کنی ڈالا کھڑے مسالے ہی رکھنے اس میں اس ٹیچ پہ ہم اس میں لسہ نظر کنی ڈالیں گے اور کسی کے دن کا پانی کا یوز نہیں کریں گے مزید یہ دہ ہی تھوڑا تھوڑا خوشک ہو گیا تھا پانی تو ہم نے اس میں لسہ نظر کنی ڈالا ہے اور اب اس میں ہاں 6 سے 10 سے 15 منٹ پکائیں گے جس ٹیم ہم اس کو پکائیں گے تو یہ اس میں باقی پیاز بھی ڈال دیں گے اور یہ اسی کے اندر لسہ نظر کنی ڈال بھی جائے گی ہلوہ بھی نہیں ہوگی اور سابت نظر بھی جائے گی ابھی تھوڑا تھوڑا دہ ہی کا پانی تھا تو اس کے اندر ہم نے باقی دھنیا ڈال دیا اور آدھا سبز میچے ڈال لیا اور باقی ہم دم پر ڈالنے کے لئے اور گارنش کرنے کے لئے رکھ لیں گے یہ دیکھیں دہ ہی کا آدھا پانی خوشک ہو گیا ہے کتنا اچھا فلیور اور کلر فل سا ٹیکسٹر نظر آ رہا ہے چیزیں سابت نظر آ رہی ہیں اور کلر فل سا لگ رہا ہے یہ وائٹ وڈ آپ کتنا اچھا کلر دے رہا ہے اور اس میں اس ٹیج پر آپ دیکھیں یہ سابت نظر آ رہا ہے اور اس میں یہ گلے گا لیکن حلوہ نہیں ہوگا سابت نظر نظر آئے گا اب جب دہی کا پانی آلماس خوشک ہوتا ہے تو ہم نے ایک پیالی اس میں دہی آئل ڈالا ہے ایک کلو میں ایک پیالی جو آئل ہوتا ہے وہ انف ہوتا ہے اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں انف ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں دہی کا پانی ابھی بھی ہے اور آئل ڈالا ہے یہ پانی پہلے خوشک کر کر پھر ہم اس کی بنائے کریں گے اور چیزیں سابت آپ کو نظر آ رہی ہیں دھنیا پیاز لسن درک پانس سے دس منٹ ہم اس کو مزید کک کریں گے یہ دیکھیں اس کی سٹیم بن رہی ہے اور یہ اچھے سے اس تیچ پہ آپ نے نہ پریشر لگانے نہ ڈھکن رکھنے بس آپ نے اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے اور اس کی بنائے کرنی ہے اب آپ نے اس سلو فلے پہ یہ دیکھ رہے ہیں سابت نظر آ رہا ہے اور آل موسٹ پہ پانی خوشک ہو گیا مزید ہم نے دھنیا ڈالا ہے اس میں اور باری کٹی بھی لمبی ادرک ڈالیا ہے تاکہ اچھا فلیور آئے اور ٹیسٹ اور کلر فل سی لگے اور اس میں ہم نے دھنیا اور ادرک ڈالیا ہے اب اس کی ہم اور بنائے کریں گے تیز آنچ پہ آپ نے اس کی بنائے کرنی ہے تاکہ پانی جلدی خوشک ہو اور آئل جلدی ہنڈی کے اوپر ہے مناسب آئل ہے کسی قسم کا زیادہ آئل کا استعمال ہم نے نہیں کیا کیونکہ ایک تو بڑا کیم ہے اور ہنڈیا میں زیادہ آئل اچھا بھی نہیں لگتا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بھون گیا ہوئے چیزیں بلکل صافت نظر آ رہی ہوں گی خوف سو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں ضرور اظہار کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہیں اور اچھے اچھی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور واش کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آئل آ چکا ہوئے پانی خوشک ہو چکا ہوئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں سائیڈ سے کہ پانی خوشک ہو گیا اور کیسے اس کے اوپر مناسب سا نظر آ رہا ہے تیز آنچ پہ ہم نے بنائے کیا مزید دم پہ ہم نے دھنیا ڈالا ہے اس پہ اور یہاں اس ٹیج پہ ہم اس میں پیسا و گرم مسالہ ڈالیں گے اور یہاں پہ ڈکن ڈک دیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں چیزیں کیسے ثابت نظر آ رہی ہیں پیاز لسن ادرک اور دھنیا بہت مزیدار تھا بہت اچھا بنا تھا اور یہ دیکھیں آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ٹیج پہ ہم نے جو باقی چیزیں ہم نے رکھی ہوئی تھی لسن ادرک دھنیا اور سبز میچیں اس کو ہم گارنش کرنے کے لئے اوپر سے ڈالیں گے بہت بہت دس خوبصورت لگ رہا تھا یہ مجھے جب میں بنائی جس کی بہت اچھی خوشبوہ رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ کیمہ کی خوبصورتی صرف دو ہی چیزوں کی تھی ایک تو ہم نے ثابت مسالے جو اینڈ پہ ڈالیں ہیں تاکہ گلے نہ ہو اور ہلوہ نہ ہو چیزیں اور اچھے سے پک بھی جائیں اور ہمیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے موسیقی